موسیقی ساتھیوں السلام علیکم میں نشاط احمد آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں خیر مقتم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے کی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر ایک بار آپ تمام حضرات یہ بتلائیے ہماری آڈیو اور ویڈیو آپ تک کلیر پہنچ رہی ہے اگر آڈیو اور ویڈیو کلیر ہے تو ایک بار جلدی جلدی سے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں گے ٹھیک ہے سبھی کا ویلکم ہے خوش آمدید ہے سواگت ہے ایک بار ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیجئے گا ٹھیک ہے چلیے سبھی لوگ بتائیے بہت اچھا شاندار عطیق انساری افضل حسین سونی پروین ابو طلح شگفتہ تبسم شیخ صدام حسین جی طبو خان ابو طلح ریحان احمد جی شاہینہ پروین فرزانہ خاتون چلیے بہت اچھا ناز انساری امڈی کوثر چلیے نازیا پروین ماریا ارم چلیے بہت اچھا امراہ خوشبخت شگفتہ تبسم عطیق انساری امڈی توصیف چلیے شاندار ساتھیو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں چونکہ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے آپ کو ناویل اور ناویل نگار کے بارے میں پڑھایا تھا اور اس پر ایک مکمل لیکچر میں نے آپ کو دیا اور بتلایا کہ کون سے ناویل کس نے لکھا اور اس پر ایک پریکٹس سیٹ بھی میں نے آپ کو کرایا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں اردو کے جو سب سے پہلے ناویل نگا رہے ہیں یعنی ڈیپٹی نظیر احمد اس کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی ایک بہت ہی فیمس ناویل ہے جس کا عنوان ہے توبت النسو اس کو پڑھیں گے اور حالانکہ ایک اور ناویل میں آپ کو پڑھاؤں گا مرعت العروس وہ کل پڑھاؤں گا آج ہم لوگ پہلے ڈیپٹی نظیر احمد کی بارے میں جان لیتے ہیں کہ ان کی حیات و خدمات کیا ہیں کون کون سے کتابیں لکھی ہیں ان کی پیدائش کیا ہے ان کی والد کا نام کیا ہے ان کی بیوی کا نام کیا ہے ان کی وفات کیا ہے اور پھر ہم توبت النسو جو ناویل ہے کافی فیمس ہے اس سے بھی کوشن پوچھے جاتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ جانیں گے یہ آپ کو ساتھی ہو ڈی تی پل ایسس بھی ٹی جی ٹی ہوا یا پھر یو پی ٹی جی ٹی ایل ٹی گریڈ ہوا مانو بی ایڈ ہوا یو چی سینیٹ وغیرہ یہ سب بھی میں آپ کو یہ پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے ناویل ہے چلیے دیان دیجئے گا مکمل حیات و خدمات ڈیپٹی نظیر احمد ٹھیک اوکے اور ناویل توبت النسو مکمل خلاصہ مرکزی کردار ایک بار آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اصل نام جو ان کا تھا یعنی ڈیپٹی نظیر احمد کا اصل نام وہ تھا نظیر احمد اور یہ خطاب ان کو ملا تھا خان بہادر کا اور شمشل علمہ کا بھی انہیں خطاب ملا تھا دیکھئے شمشل علمہ کا خطاب الطاف حسین حالی کو بھی ملا ہے لیکن ڈیپٹی نظیر احمد کو بھی شمشل علمہ کا خطاب ملا ہے ان کے جو والد کا نام تھا سعادت علی خان تھا جو پیشہ سے معلم تھے یعنی کہ ایک ٹیچر تھے کیا تھے ایک ٹیچر تھے ان کے والد صاحب یعنی سعادت علی خان اور ان کی بیوی کا یعنی ان کی زوزہ محترمہ کا نام تھا کہ صفیت النسان بیگم جو مولوی عبدالخالق کی پوتی تھی مولوی عبدالخالق کونے بھی آپ کو نیچے میں پتا چلے گا لیکن یہ طرح سے یاد رکھیں کہ ڈپٹی نظیر احمد کے بیوی کا نام کیا تا ساتھی تو صفیت النسان بیگم پیدائش اب ڈپٹی نظیر احمد کے بارے میں پیدائش کے بارے میں کچھ اختلافات ہیں اختلاف کیا ہے بس بیسیک ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے جان لیں گے تو آپ پھر کبھی بھولیں گے بھی نہیں جمیل احمد جالیبی کے مطابق اٹھارہ سو تیس کو ان کی پیدائش ہوئی جبکہ نور الحسن نقوی نے تاریخِ عدبِ اردو میں اٹھارہ سو چھتیس تحریر فرمائی زیلا بجنور اتر پردیش دیکھئے اس بات پر سبھی لوگ اکتفا کرتے ہیں اس بات پر سبھی لوگ مانتے ہیں کہ بجنور میں ان کی پیدائش ہوئی ٹھیک ہے لیکن جمیل جالیبی کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو تیس میں پیدا ہوئے اور نور الحسن نقوی کہتے ہیں اٹھارہ سو چھتیس میں لیکن تاتھیو ایک بات یاد رکھئے گا عام طور پر زیادہ جو کوشن پوچھا جاتا ہے اگزام میں وہ اٹھارہ سو چھتیس ہی آفشن میں رہتا ہے ٹھیک ہے اور وفات کے بارے میں کیا اختلاف ہے کہ جمیل جالیبی کے مطابق تین مئی انیس سو تیرہ اسوی کو ان کی وفات ہوئی جبکہ نور الحسن نقوی نے تاریخِ عدبِ اردو میں انیس سو تس اسو انیس سو بارہ تحریر فرمائی جائے وفات دیلی اور فالج کی حملہ کی وجہ سے یہ بات پر سبھی لوگ اختفاء کرتے ہیں کہ ان کی وفات دلی میں ہوئی ہے اور فالج کو مار دیا تھا اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی لیکن نور الحسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جو وفات ہے وہ انیس سو بارہ میں ہوئی ہے جبکہ جمیل جالیبی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی وفات انیس سو تیرہ میں ہوئی ہے کہیں کہیں پر انیس سو دس بھی دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک بار ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیجئے گا اور آپس میں بات آپ لوگ نو کریں گے ٹھیک ہے ابتدائی تعلیم جو انہوں نے کیا یعنی ڈپٹی نظیر احمد نے وہ مولوی نصراللہ صاحب ان کے استاد تھے کون تھے مولوی نصراللہ اور مولوی عبدالخالق ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ مولوی عبدالخالق کی پوتی صفیت النیسہ بیگم سے ان کی شادی ہوئی تو یہ مولوی عبدالخالق کون ہے تو یہ ان کے ابتدائی استاد ہے کن کے ڈپٹی نظیر احمد کی ڈپٹی نظیر احمد کو حکومت برطاریہ نے سن اٹھارہ سو سنتان نبے میں شمش العلماء کے خطاب سے نوازا تھا بہت اچھی بات ہے ریاست حیدر آباد سے انہیں غیور جنگ کا خطاب دیا گیا تھا یہ پوچھا گیا تھا ساتھی بی ایڈ والے اگزام میں بھی کہ غیور جنگ کا خطاب کنے ملا تھا اور کہ اس نے قبول نہیں کیا ریاست حیدر آباد سے انہیں غیور جنگ کا خطاب دیا گیا تھا جسے انہوں نے قبول نہیں کیا یعنی وہ خطاب وہ نہیں لیے تھے انکار کر دیے تھے ٹھیک ڈپٹی نظیر احمد کے تمام ناویل مقصدی اور اصلاحی ہیں یہ بات آپ یاد رکھے گا کہ ان کے جتنے بھی ناویل ساتھیوں وہ اصلاح کی غرض سے انہوں نے لکھا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ناویل ہے وہ اصلاحی ناویل ہے ٹھیک ہے چلیے سب سے پہلے ڈپٹی نظیر احمد نے ہی تعلیم نسوہ کو موضوع بنایا نسوہ کا مطلب ہوتا عورت یعنی عورتوں کی تعلیم کو سب سے پہلے جس ناویل نگار نے موضوع بنایا وہیں ساتھیوں ڈپٹی نظیر احمد کون ہے ڈپٹی نظیر احمد نظیر احمد نے اعلیٰ تعلیم دہلی کالج سے حاصل کیا تھا اور ان کے دہلی کالج کے ہم جماعت محمد حسین آزاد مولوی زکاولہ یہ بہت ہی بھیوی آئی پوائنٹ ہے یاد رکھئے ایسے ساتھیوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فورٹ ویڈیم کالج فورٹ ویڈیم کالج کے بارے میں میں نے کیا بتایا آپ کو کہ فورٹ ویڈیم کالج کو قائم کیا گیا تھا کلکتہ میں جس کا مقصد تھا انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانا تو اسی طرح دہلی کالج کو ساتھیوں قائم کیا گیا تھا دلی میں جس کا مقصد تھا ہندوستانیوں کو انگریزی زبان سکھانا تو یہ جو ڈپٹی نظیر احمد ہے یہ دلی کالج سے انہوں نے ساتھی تعلیم حاصل کی تھی اور ڈپٹی نظیر احمد کے جو ساتھی تھے وہ تھے محمد حسین آزاد کون تھے؟ محمد حسین آزاد ڈپٹی نظیر احمد حیدر آباد کے قیام کے دوران صرف چھے مہینے میں چھے مہینے سترہ دن میں قرآن مجید حریف ذکیہ تھا یعنی کہ ڈپٹی نظیر احمد حافظ قرآن بھی تھے اور صرف اور صرف چھے مہینے سترہ دن میں انہوں نے ساتھی حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا یہ تو ہم نے ڈپٹی نظیر احمد کے بارے میں جانا اب ہم جانیں گے ڈپٹی نظیر احمد کے عدبی کارنامے کیا کیا یعنی انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں اس کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلی جو کتاب ہے ان کی اس کا نام ہے تعذیر آتے ہند کیا نام ہے تعذیر آتے ہند نظیر احمد نے ایک انگریزی قانونی کتاب انڈین پینل کورڈ کا ترجمہ تعذیر آتے ہند کے نام سے کیا اور یہ کتاب ابھی تک ساتھ کیوں ہے ٹھیک ہے نا یاد رکھئے گا اس کے بعد ایک توسری کتاب ہے ان کی الحقوق الفرائض اس کتاب میں تمام مذہبی احکام قرآن اور حدیث کے حوالے سے دیئے گئے اس میں الحقوق الفرائض میں اس کے بعد ساتھیوں ان کے کتاب ہے مبادئ الحکمہ یہ کتاب علم منطق پر مبنی ہے اور اس کے بعد منتخب الحکایات اس کتاب میں مختلف حکایتوں کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے بعد ساتھیوں ایک کتاب ہے الاجتحاد اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ تمام اسلامی عقائد عقل کے مطابق ہیں اس کے بعد ایک کتاب ہے رسم الخط یہ کتاب عربی قواعد پر مبنی ہے چند پند پندے کا مطلب ہوتا ہے نصیحت یہ ایک رسالہ ہے جو نظیر احمد نے اپنے بیٹے بشیر کی نصیحت تو اسلاح کے لیے لکھاتا کون چند پند نظم بے نظیر بے نظیر مولوی نظیر احمد کی نظموں کا یہ ساتھیوں کیا ہے مجموعہ ہے ٹھیک ہے نا یہ اب اس کے بعد ڈپٹی نظیر احمد کے کل سات ناویل ہیں کیونکہ اردو کے سب سے پہلے ناویل نگار کون ہیں تو ڈپٹی نظیر احمد ہیں تو انہوں نے کل سات ناویل لکھے ہیں کتنے ناویل لکھے ہیں سات ناویل لکھے ہیں کون کون سے ناویل ہے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اسٹار پوائنٹ میں کہ مراتل عروس ڈپٹی نظیر احمد کا سب سے پہلا ناویل ہے مراتل عروس ہے جسے انہوں نے اٹھارہ سو انہتر میں اپنی لڑکیوں کی تربیت اور اسلاح کے لیے لکھا تھا کیوں لکھاتا ساتھیوں تو لڑکی کے تربیت اور اسلاح کے لیے لکھاتا یہ بات ہم کو پتا ہو گیا یہاں پر اب اس کے بعد آگے ہے کہ نظیر احمد اپنی بیٹی کی شادی میں یہ کتاب یعنی ناویل مراتل عروس جہیز میں دی تھی ٹھیک ہے نا اس کے بعد ساتھیوں آگے ہے اور حکومت نے ڈپٹی نظیر احمد کو مراتل عروس پر ایک ہزار روپے انعام دیا تھا یاد رکھے کتنا روپے انعام دیا تھا ایک ہزار روپے ایسے تو آپ کو پتا ہے کہ باغو بہار نظیر احمد کو مراتل عروس لکھنے کے وز میں ایک ہزار روپے انعام دیا گیا تھا نظیر احمد نے ناویل مراتل عروس لکھ کر زنانہ سوسائٹی پر ایک اتہام باندھا ہے یہ سرسید احمد کا قول ہے زنانہ زن مانے ہوتا ہے عورت اس کی ساتھی یہ ہے کہ چونکہ عورتوں پر کوئی بھی ناویل نہیں لکھے تھے تو سب سے پہلے ڈپٹی نظیر احمد نہیں لکھا تھا کہ اب دیکھئے مراتل عروس یہ ناویل اٹھارہ سو انہتر میں ڈپٹی نظیر احمد نے لکھا ہے اس کے بعد ساتھیوں آپ کا ہے بناتال ناش بناتال ناش جو ہے یہ اٹھارہ سو بہتر میں انہوں نے لکھا ہے توبتال نسو اٹھارہ سو چہنتر میں لکھا ہے انہوں نے اور فسانم امبتلا اٹھارہ سو پچاسی میں لکھا ہے ابن الوقت اٹھارہ سو اٹھاسی میں لکھا ہے ٹوٹل سات ناویل ہے جس کو ڈپٹی نظیر احمد نے لکھا ہے تو آپ ایک ایک کر کے ساتھیوں سب کو یاد رکھنا ہے سب کو ڈیٹھ کو یاد رکھنا ہے اب ہم لوگ جانیں گے ناویل توبت النسوح کے بارے میں ناویل توبت النسوح ایک اصلاحی ناویل ہے دیکھیں آپ بلکل دھیان سے سنیے گا جو بارہ فصلوں میں بٹا ہوا یعنی اس کے اندر جو ابواب ہیں وہ کتنی ہے ساتھیوں بارہ ابواب ہے کس کے اندر ناویل توبت النسوح کے اندر اب ایک ایک کر کے مرکزی کردار کو ہم لوگ دیکھیں گے مرکزی کردار کیا کیا ہے دیکھئے ایک ایک کر کے بلکل دھیان سے دیکھئے گا نسوح کلیم اور ظاہردار بیگ توبت النسوح کے مرکزی کردار کون کون نسوح ہے کلیم ہے ظاہردار بیگ یہ توبت النسوح کے کیا ہیں مرکزی کردار ہیں اب دیکھئے نسوح کون ہے نسوخ خاندار کا سربراہ اور فہمیدہ کا شوہر ہے اتنی سی بات یاد رکھئے کہ ایک خاندان ہوتا ہے دیلی کے اندر کہاں پرساتھی ہو اسی کے واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں تو اس میں نسوخ جو ہوتا ہے وہ اپنی خاندان کا لیڈر ہوتا ہے اور اس کی بیوی ہوتی ہے کون فہمیدہ ہوتی ہے کون ہوتی ہے فہمیدہ ہوتی ہے فہمیدہ نسوخ کی بیوی کا نام ہے کل یہ ٹھیک اب نعیمہ کون ہے نسوخ کی بڑی بیٹی کا نام کیا ہے نعیمہ ہے اب اس کے بعد آگے ہے حمیدہ کون ہے نسوخ کی مجلی بیٹی ہے ساتھی ہو یہ حمیدہ ہے کلیم کون ہے تو نسوخ کا بڑا بیٹا کلیم ہے اس کا نام کلیم ہے اور علیم جو ہے یہ نسوخ کا مجلہ بیٹا ہے سلیم نسو کے چھوٹا بیٹا ہے دیکھئے ناول توبت تو نسو میں جو نسو ہے اس کی بیوی کا نام فہمیدہ ہے اس کو ساتھیو ٹوٹل پانچ اولادیں ہوتی ہیں تین اس کو لڑکے تھے اور دو ان کو لڑکیاں تھی بڑے لڑکے کا نام کلیم ہے اور بڑی لڑکی کا نام نعیمہ ہے یہ مجلی بیٹی کا نام ساتھیو حمیدہ ہے اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام سلیم ہے یہ بات آپ یاد رکھے گا نسوح کی بیوی کا نام فہمیدہ ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سالحہ کون ہے تو کلیم کی خالہ ذات بہن اور نعیمہ کی سہیلی نعیمہ جو ان کی بڑی بیٹی ہے ساتھیو یہ اس کی سہیلی کا نام کیا ہے تو سالحہ ہے مرزا ظاہردار بیگ کون ہے تو جو نسوح کا سب سے بڑا لڑکا کلیم تھا اس کا ساتھیو دوست ہے کون مرزا ظاہردار بیگ فطرت کون ہے کلیم کا قریبی دوست ہے کون فطرت اب ہم ایک ایک کر کے چلتے ہیں مختصر پلاسہ ٹھیک ہے مختصر خلاسہ میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے ٹھیک مختصر خلاسہ ناویل توبتن نسوح جین دیان دیجئے گا اس ناویل میں ڈپٹی نظیر احمد نے ایک خاندان کے سربراہ نسوح کے توبہ کے بارے میں لکھا ہے اسی لیے اس ناویل کا عنوان ہے توبتن نسوح کیا نام ہے توبتن نسوح تو اس ناویل میں ٹھیکٹی نظیر احمد نے ایک خاندان کے سربراہ جس کا نام ہے ساتھیو نسوح اس کے توبہ کے بارے میں لکھا ہے جسے حیضہ ہو جاتا ہے کس کو حیضہ ہوتا ہے تو ساتھیو وہ ہوتا ہے کس کو نسوح کو ہوتا ہے اور آپ لوگ کسی کو کمنٹر نہ کیجئے یہ جو ہے نا یہ آپ نے سنا ہوگا ہاتھی چلے بازار وہ بھوکے ہزار ایسے ہی ہیں یہ لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے آپ پڑھیں یہ دھیان دیجئے ٹھیک ہے نا اگر نہیں پوچھا جاتا ہے تو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے چلئے دھیان دیجئے گا نسوح کے توبہ کے بارے میں لکھا ہے جسے حیضہ ہو جاتا ہے کس کو حیضہ ہوتا ہے نسوح کو اور بستر مر گئے یعنی موت کی بستر پر غشقی حالت میں اپنی عاقبت کے حالات دیکھتا ہے کون نسوح دیکھتا ہے جب ہونش میں آتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ کی زندگی اللہ کی راہ میں گزارنے کا عزم گلیتا ہے یعنی نسوح جو تھا وہ بہت ہی عیاشی کر رہا تھا اور حیضہ ہو گیا تھا اس کو جب ان کی موت قریب آنے والی تھی تو وہاں پر ساتھیوں انہوں نے کیا کیا کہ ایک خواب دیکھا سپنا دیکھا وہاں پر وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو اس سے وہ توبہ کرتا ہے اور پھر وہ آگے اللہ کے راستے میں اہد کرتا ہے کہ ہم صحیح راستہ چلیں گے اور جب اور جب صحتیاب ہوتا ہے تو اپنی بیوی کو غشقی حالت میں دیکھے ہوئے واقعات بتاتا ہے یعنی جب وہ اچھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ یہ دیکھا ہے تو اور میں نے توبہ کر لیا ہے اور اپنے سبھی بچوں کو تلقین کرتا ہے کہ چھوٹے بچے جلدی اس کی بات مان لیتے ہیں اور بڑے نہیں مانتے کیونکہ ان کی عادت راسق ہو چکی تھی یعنی جو بڑے بچے تھے چونکہ وہ گناہوں میں ڈھل چکے تھے اس لئے وہ ادھر سے مڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن جو چھوٹے بچے تھے ہمیں ابباجان ڈاٹ رہے ہیں تو جے تو اس لئے وہ اس بات سے گھر سے نکل جاتا ہے ایک ریاست میں فوجداری کی احکام سر انجام دیتے ہوئے زخمی ہو کر گھر آتا ہے یعنی جو بڑا بیٹا کلیم تھا وہ ایک ریاست میں فوجداری کا کام دے رہا تھا وہاں پر وہ زخمی ہوا اور وہاں سے وہ گھر آ گیا اور دم توڑ دیتا ہے اس ناویل میں گھرے لو اور اخلاقی ناچاریاں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اپنے بچوں کو کیسے راہ راست پر لائے جائے اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے آپ لوگوں کو آواز وغیرے کیلئے جا رہی ہے ایک بار آپ لوگ لکھیں گے لکھے گا آواز وغیرے کیلئے رہے چلیے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ناویل توبت نصوف کا قصہ نصوف کے خواب سے شروع ہوتا ہے نصوف یعنی جو اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اور نصوف خواب میں ہشر کے میدان میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں اس کا آمان نامہ اور نصوف کے باپ کا آمان نامہ دیکھ کر کام پڑتا ہے کیونکہ دنیا کی تمام برائیاں اس کے آمان نامہ میں موجود تھی اس کے نصوف کے اس ناویل میں بارہ فصل ہے پہلے میں نے آپ کو باتھا تھا فصل کا مطلب تھا باپ یعنی ٹوٹل بارہ ابواب ہیں اب اس کے بعد ساتھیوں آگے ہے فصل اول کیا ہے فصل اول میں بیان کیا گیا کہ اس فصل میں دکھایا گیا کہ ایک سال دہلی شہر حیزہ کی چپیٹ میں آ گیا اور اس آفت سے نصوف بھی نہ بچ سکا اور نصوف نے ایک خواب دیکھا فصل اول میں اس کے بعد فصل دون نے ہے اس فصل میں دکھایا گیا کہ جب نصوف خواب سے جا گا تو اپنی بے مقصد زندگی اور بے دین زندگی پر افسوس کرتے ہوئے پورے خاندان کے اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا اور نصوف نے اپنی بیوی بیوی فہمیدہ سے مشورہ کیا کہ وہ بیٹیوں کی تربیت کرے اور میں بیٹوں کی یعنی وہ جب حیزہ کے بیماری سے اٹھا تو انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ تم بیٹیوں کی اصلاح کرو اور ہم کس کے بیٹوں کی اصلاح کرے کیونکہ ٹوٹل تین بیٹے تھے ان کو سف سے بڑا لڑا کا کلیم تھا اور دو بیٹی تھی سف سے بڑی بیٹی نعیمہ تھی تو فصل دوم نے اس بات پر ساتھیوں زور دیا گیا فصل سوم جو ہے اس فصل میں نصوف کی بیوی فہمیدہ اور اس کی مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کو دکھایا گیا ہے جس میں فہمیدہ اپنی مجلی بیٹی حمیدہ کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتی ہے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے چھوٹی بیٹی کے بارے بات ہوئی ہے اس کا نام ساتھیوں کیا ہے حمیدہ ہے وہ شروع بھی کر دیتی ہے فصل چہارم فصل چہارم یعنی چونتھا جو فصل ہے وہ کیا ہے کہ اس فصل میں نصوف اپنے چھوٹے بیٹے سلیم سے گفتگو کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ سلیم بہت صدر چکا یعنی آپ سلیم سے گفتگو کرتا ہے ساتھیوں یہ فصل چہارم میں ہے ماں حمیدہ سے گفتگو کرتے ہیں یہ فصل سوم میں ہے اب فصل پنجم کیا ہے جو پانچوہ باب ہے اس فصل میں فحمیدہ اور اس کی بڑی بیٹی نعیمہ کی نوک جھوک ہوتی ہے فحمیدہ ماں کا نام ہے اس کی بڑی بیٹی نعیمہ ہے اس کی نوک جھوک ہوتی ہے فحمیدہ نعیمہ کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتی ہے لیکن وہ نماز کو اٹھک بیٹھک کہتی ہے نعیمہ خاوید کا گھر چھوڑ کر آتی ہے یعنی جو بڑی بیٹی تھی نعیمہ وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر آ جائی گئی تھی اور چونکہ وہ کافی بڑی تھی کناہاں ساتھیوں اس کے ہر پیوست میں رس بس گئے تھے اب اس کی ماں اس کو کہتی تھی کہ تم نماز پڑھو تو وہ کہتی تھی میں یہ اٹھک بٹھک نہیں کروں گی جیسے کہ عام طور پر آج بھی لوگ کرتی ہے فصل ششم اس فصل میں نسو اپنے مجلے بیٹے علیم سے گفتگو کرتا ہے یہ کون علیم جو ان کا سب سے مجلہ بیٹا ہوتا ہے ساتھوی جو فصل ہے ساتھوی فصل ہے سب سے اہم فصل ہے اس میں نسو اور بڑے بیٹے کلیم کی گفتگو ہوتی ہے نسو اپنے بیٹے کلیم کو بلاتا ہے مگر وہ نہیں آتا پہمیدہ اور علیم کلیم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتے وہ نہیں مانتا پھلا سا یہ نکلا کہ ماں نعیمہ کو سمجھا رہی ہے وہ نہیں سمجھ رہی ہے اور باپ ساتھیوں کلیم کو بلا رہا ہے وہ نہیں آ رہا اس لئے کہ یہ لوگ بڑے ہو چکے تھے اور بڑے لوگ جلدی کسی کی بات نہیں مانتے آٹھوی فصل ہے کہ اس فصل میں سالحہ سالحہ کو نا یہ دوست ہے اپنی خالہ ذات بہن نعیمہ کو آ کر مناتی ہے اس کو کھانا کھلاتی ہے اپنے گھر لے جاتی ہے چونکہ ساتھیوں ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ نعیمہ کو جب فہمیدہ یعنی اس کی ماں بلاتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے تو وہ نہیں جاتی ہے اور وہ روس جاتی ہے تو اس کو ساتھیوں وہیں روٹے ہوئے کو منانے کے لیے اس کی خالہ ذات بہن جو اس کی سہیلی بھی تھی جس کا نام ساتھیوں سالحہ ہے وہ آ کر مناتی ہے اس کے بعد ساتھیوں کیا ہے نووی فصل ہے نووی فصل ہے اس فصل میں کلیم اس فصل میں کلیم اپنے باپ نسوح سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ دیتا ہے اور نسوح غصہ میں آ کر کلیم کے خاص مقام اور شیر و شائری سے بھری لائبریری کو جلا دیتا ہے کون؟ نسوح اور جن کا نام عشرت منزل اور خلوت خانہ تھا یاد رکھے گا کبھی کبھی آپ کو پوچھا جائے گا کہ عشرت منزل اور خلوت خانہ کیا ہے تو یہ ساتھیوں کلیم کے لائبریری کا نام ہے اس کے بعد دسوی فصل ہے اس فصل میں کلیم کی ملاقات مرزا ظاہردار بیک سے ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ کلیم رہتا ہے اور دونوں ظلیل و رسوہ ہو کر قید خانہ کی ہوا کھاتا ہے پھر بعد کی شفاریس پر باہر آتا ہے تو یہ مرزا ظاہردار بیک کون ہے تو یہ کلیم کا دوست ہے اس کے بعد آگے ہے دیارویں فصل ہے اس فصل میں نسوح کا بڑا بیٹا کلیم نوکری کی تلاش میں دولتا بات جاتا ہے اور فوج میں شامل ہو جاتا ہے دوران لڑائی زخمی ہو جاتا ہے اور واپس بھر آتا ہے اور جو بارویں اور آخری فصل ہے اس فصل میں نسوح کی بڑی بیٹی نعیمہ اپنی نیک بہن صالحہ جو کی سہیلی تھی کہ گھر رہ کر خود بخود راہ راست پر آ جاتی ہے اور اپنی غلطی کے لیے معافی بانگتی ہے کلیم اپنے بہن کے گھر پر وفات پاتا ہے اور یہاں قصہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو ساتھیوں قلاصہ یہ نکلا کہ ڈپٹی نظیر احمد کا جو ناویل توبت النسوح ہے اس کے اندر ٹوٹل بارہ ابواب ہیں اور بارہ فصل میں ہم نے یہ جانا نسوح ہے جس باپ ہے سربراہ ہوتا ہے اور اس کی جو بیوی ہے اس کا نام کیا ہے پہمیدہ ہے اور ساتھیوں نسوح کو دو لڑکے ہوتے ہیں سب سے یہ تین لڑکے ہوتے ہیں جو سب سے بڑا لڑکا ہے اس کا نام ساتھیوں کیا ہے تو اس کا نام کلیم ہے کیا نام ہے کلیم ہے اور جو دوسرے نمبر کا لڑکا ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام علیم ہے اور جو تیسرے نمبر کا نام ہے اس کا نام کیا ہے سلیم ہیں فحمیدہ کو ساتھیوں دو بیٹی ہوتی ہے بڑی بیٹی کا نام نعیمہ اور اس سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا ہے حمیدہ ہے اور اس کے بعد ایک ساتھیوں صالحہ صالحہ کون ہے تو نعیمہ کی خالہ ذات بہن اور اس کی سہلی بھی ہے اور پھر ہم نے یہ جانا کہ مرزا ظاہر دار بے کون ہے تو یہ کلیم کا ساتھیوں کون ہے دوست ہے مرزا ظاہر دار بے کون ہے تو یہ کلیم کا دوست ہے تو آپ سبھی لوگ یہ بتائیے آج کے اس پورے شسن میں جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں کسی کو کوئی رکھت ہے یہ یہ ساتھیوں خلاصہ یہ ہے کہ ایک گھر کے نسوع کے پریوارک اس کو بتلایا گیا اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے ہاں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اپنے طرف جلدی موڑ نہیں سکتے لیکن جب بچہ چھوٹا رہتا ہے تو اگر اس وقت اس کے آپ اصلاح کرتے ہیں تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے یہ سبھی چیزوں کو سمجھ میں سبھی آگئے ساتھیوں کسیوں کوئی دکت بھی ہے بتائیے گا ایک بار دیکھئے اگر آپ میں تو ایک بات یہ کہتا ہوں ساتھیوں کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ کلاس میرے لیے نہیں ہے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں میرا کنٹینیو کلاس چلتا رہتا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے یہ مجھے فائدہ نہیں دے گا آپ اس کو نہیں کیجئے گا اگر کچھ اگزام کے میں بارے میں بتاتا ہوں مجھے دی تیرپل ایسیس بی ہے ٹی جی ٹی ہے یو پی ٹی جی ٹی ایل ٹی گریڈ ہے اس کا سلیبس اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ بھی سلیبس نہیں ہے آؤٹ آف سلیب مطلب جو جہاں سے مرضی کرتا ہے ساتھیوں وہاں سے کوشن پوچھ لیتا اگر آپ کو بیسک جانکاری نہیں ہے تو آپ کیسے حل کر پائیں گے اس لیے ساتھیوں میں نے تو آپ کو ایک ایک کر کے پڑھا رہا ہوں نا کی ترتیب وار چلیں گے نا ایسا رہی نہیں کہ آج آپ کو یہ پڑھا ہوں کل وہ پڑھا ہوں اس لیے آپ دھیان دیجئے گا اور ان سب باتوں پر واہیات پر دھیان نہ دیجئے آپ پڑھتے چلیے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آن لائن میں ساتھیوں جیسے ابھی میں بیس پچیس منٹ آپ نے ہم کو دیا سمیں بیس پچیس منٹ میں ایک چپٹر میں نے مکمل کر دیا جی ٹھیک اوکے جی کے کلاس بھی چالو ہوگا رمضان ہے تھوڑا سا دھیان دیجئے ابھی آپ کا نوٹس بھی نہیں آیا ہے مانو والوں کا اس لیے جی کے کلاس بھی آپ کا بہت جلد چالو ہو جائے گا مانو والے گھبرائیں نہیں آپ لوگوں کا بھی کلاس چالو ہو جائے گا جی کے کا ٹھیک ہے اور ساتھیوں دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ کیس آن لائن کا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں کیے ہیں اپلیکیشن آ چکا ہے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور وہاں پر آپ جس کلاس کی تیاری کر رہے وہ کلاس آپ لے لیجئے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ساتھیوں کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کلاس آج کا آپ کو کیسا لگا بس آپ تو انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ نسو کون ہے سربراہ ہے اس کی بیوی کا نام کیا ہے تو فہمیدہ ہے اور نعیمہ کون ہے بڑی بیٹی ہے سالحہ کون ہے نعیمہ کی ساتھیوں کون ہے یہ دوست ہے خالہ ذات بہن ہے اور پھر آپ کو حمیدہ کون ہے تو یہ چھوٹی بیٹی ہے تین لڑکے ہیں تین لڑکے میں آپ نے ساتھیوں جان لیا کہ کون کون سے لڑکے بڑے بیٹے کا نام کلیم ہے اس سے چھوٹے بیٹے کا نام ساتھیوں کیا ہے علیم ہے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا ہے سلیم ہے یہی تو کردار ہے ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ تھانکیو ملتے ہیں